ملکی تاریخ کی بلانترین ستاک پر روئی کی فی من قیمت میں تین سو روپے کا ریکارڈ اضافہ سولہ ہزار روپے فی من میں ہو گئی غریب کی سواری ایک بار پھر مہنگی ایسی ڈی سیونٹی کے قیمت چلان میں ہزار نو سو روپے مقرر ون ٹو فائف ایک لاکھ باون ہزار روپے کا ہو گیا شہری پریشاہ مہنگا ایک اچھن پر کابو شہری کی قیمت عام آدمی کے پہنچ سے باخر سبزیوں اور پھلوں کی قیمت میں اضافہ چکن بھی تین سو اکاتس روپے کلو تک فروت ہونے لگا مہنگا اتنی ہو چکی ہوئی ہے کہ جیسی ہوئی سے نا غریب آدمی مجبور ہے ان چیزوں پر مجبوری پر آنا پڑا انسان تو سبزیوں کو بھی آگ لگی ہوئی ہے جس کے ویو پائنٹ سے آلو بھی بہت مہنگی ہے ہر چیز مہنگی کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے گورنمنٹ اس پر کوئی اچھن نہیں لے رہی ہر چیز دیکھ لیں فروڈ مہنگی ہے سبزی مہنگی ہے گوشت منہ غریب کا ایک سکھائے گا پرائیس کنٹرول کمیٹیاں فعال کی جائیں لیگی ایم پی سمیرہ کومر نے پنجاب اسمبلی میں قراردات جمع کرا دی اتوار بازاروں میں اشیاء من مرضی کے ریٹ پر فروغت ہو رہی ہیں مطر حکومت اور کل عدم تنظیم کے درمیان موحدہ کا موابلہ سرنگ کمیٹر کا اچلاست کچھ تیر بات ہوگا صدارف علی محمد خان کریں گے وزیر قانون راجب اشارت اور ٹی ایل پی کے نمائندے شریک ہوں گے لانگ مارچ اور درنے کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز کا بھی روزانہ کروڑوں پر کا نقصان ہو رہا ہے میری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ خدارہ خدارہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے احتجاج کے باعث گوڈز ٹرانسپورٹرز کے نقصان کا معاملہ مرکزی صدر پاکستان ٹرانسپورٹ کانسل تنویر احمد جت نے حکومت سے رولیف پیکچ کا متعاربہ کر دیا کہتے ہیں چند روز میں ٹرانسپورٹرز کا عربوں روپے کا نقصان ہوا مارسی کی حکومتوں نے جروی پنجاب کے عوام کو صرف خوکلے ناروں سے بہلایا ہم نے ایکسا ترقیوں کے وجد پر عمل کیا وزیراعلا پنجاب کی تنقید کہا پی جی ایم کے مصرر شدہ ناصر کو ڈیرہ غازی خان کی غیور عباب میں رد کر دیا لوگ ڈینگی سے مر رہے ہیں اور آپ کو پی جی ایم کی فکر سے تائے جا رہی ہے مسلم لیگ نون پنجاب کی تجمعان عظمہ بخاری کا ردی عمل بولی اس منبزدار ایسا لطیفہ ہے جن پر سوشل میڈیا پر میمز اور کارٹون بن رہے ہیں اس ڈینگی کے خطرہ سنگین ہو گیا لاہور میں مزید چار سو پینتالی سپراد موزی وائرس میں مبتلا سرکاری اسپتالوں میں بیٹس کم پڑ گئے ایک مریض چانگ کی بازی ہار گیا کارویشنل لاہور کی اپنے ریٹائر محمد اسمن کا مزنگ اور ملحقہ علاقوں کا دورہ سفائی آپریشن پر معمول سفائی ورکرز کی کارکردگی کا جائزہ شہریوں سے ڈینگی ٹیم سے تعاون کی اپیر کارونا کے بعد بھی جاری لاہور میں چوراسی نئے کیس وبادہ مزید ایک مریض کی جان لے لی لاہور مسوت کیسز کی شرح دو فیصد ریکار انتظامیہ کی ایسو پیس پر عمل درامت کی اپیر سیکیٹری اوکاف پنجاب نبیل جاوید کی زیر سدارت اجلاس کارونا ویکسنیشن مہم کا جائزہ لیا گیا ٹیمز کی اتعداد تین سو کر دی گئی ہر ٹیم کو سو افراد کی ویکسنیشن کا ٹارکٹ نیپ قوانین میں ایک مرتبہ پھر ترامین عوام سے دھوکہ اور فراڈ کیس نیپ کے سپڑ مزاربہ کیسز بھی واپس نیپ کے حوالے صدر مملکت آریف علوی کی منظوری کے بعد آرڈینس جاری کر دیا گیا محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب میں میرٹ کی دھجیاں اولادی جناح ہسپتال میں مستقل بنیاد پر ایم ایس تائینات نہ ہو سکا جونئر ڈرکٹر طیب بٹ کو گریم بیس کی ایم ایس کی سیٹ کا اضافی چارج دے دیا گیا پرنسپل سرویسز انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو اہدے سے ہتا دیا گیا ڈاکٹر محمد امجد کی جگہ ڈاکٹر طیبہ بسیم کو پرنسپل کا اضافی چارج مل گیا محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری حلقہ اینے 133 میں زمنی الیکشن کا معاملہ ہائی کورٹ کے جیسٹس شاہد جمیر خان پر مجتمل ایک رکنی الیکشن ایپلٹ ٹربیونل تشکیل الیکشن ایپلٹ ٹربیونل نا نومبر تک امیدواروں کی اپیلز پر فیصلہ کرے گا پیٹرولیم بہران کے معاملے پر آئل کمپنیز اور اوگراف سلان کے خلاف کا روائی کا معاملہ ایف آئی کا دائرہ اختیار اور مقدمہ درج کرنے کا اقدام چیلنج نیچی آئل کمپنی کے جانب سے بیڈسٹر محمد عمر نے انٹرا کوٹ اپیل دائر کر دی ہائی کورٹ نے کارز نادہ ہندگی پر جپٹی چیرمن سینٹ مرزا محمد آفریدی کو نوٹس جاری کر دیئے کارز نادہ ہندگان چاہ نومبر کو جواب کے لیے تلم جسٹس سابد عزیز شیخ نے نیچی بینک کی درخواست پر سامات کی چنیوٹ مائنز این مینلز ریفرنس صدائی وزید سبطین خان سویہ دیگر مزیمان پیش احتضاب عدالت نے کیس پر مزید سامات پندرہ نویمبر تک ملتابع کرتی گوجرات پولیس میں کرپشن کیس کی سامات عدالت نے سابق سی ٹی او لاہور رائے ایجار سمیتے دیگر ملزیمان کی بریت کی درخواست پر مزید دلائل طلب کر لیے سامات پندرہ نویمبر تک ملتابعی ہائی کورڈ میں گندم کی قیمت مکرر کرانے کے لیے درخواست پر سما جسٹس شاہید جمیل خان نے درخواستی جسٹس کو پہجوا دی درخواست دورنی بینچ کے روبرو لگانے کی سفارش نیاب ترمیمی آرڈننس کے بعد زمانت کا پہلا کیس احتساب عدالت منتقل ریگی راہ روما برجس طاہر احتساب عدالت میں پیش عدالت نے سامات ملتابعی کر دی موابنی خصوصی شہباز گل کے کلاف حد تک قصد کا قیش شہباز گل کی حاصل معافی اور وارنگ گرفتاری واپسی کی درخواست جما سیشن عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا خواجر سلام کا پولیس ملازمت نادنے کے کلاف درخواست پر سمات ہائی کوٹ نے چیف سیکیٹری سے دس سال کا ریکارڈ طلب کر لیا افریقین کو 29 نومبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت موسم سرما کی آمد ماتحت عدالتوں کے اوقات کر تبدیل پیر سے جمعیرات اور ہفتے کو اوقات کر سب 9 سے شام چار بجے تک ہوں گے آج سے وہ کلاک کے لیے گاؤں پہننا بھی لازمی کرا مار نہیں پیار کا اصول نظر انداز کہانہ میں چھٹی جماعت کے طالب علم پر استاد کا تشدد متاثرہ طالب علم نے ٹیچر کے اخلاف اندر آج سے مکتمے کی درخواست دے دی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعہ تھم نہ سکے جہور تاؤں ڈیفنس اور شادرہ میں خواتین سے زیادتی کے واقعہ پولیس نے مقدمہ دشکر کے تحقیقات کا آخاز کر دیا غزی آباد میں آئی جی پنجاب دفتر میں تائینات اہلکار کی مبینہ خودکشی کلرک عمر نے مبینہ طور پر زہریلی چیز کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا پولیس نے مخت پہلوں پر تحقیقات شروع کر دی بند دروازوں کے پیچھے بنائے گی پولیسیاں قبول نہیں بغیر کسی ہوم ورک کے نئی پولیسی نافذ نہیں کی جا سکتی ترجمان ایپ سپ میاں عمران مسود کا کہنا ہے کہ آلہ تعلیم کے فروغ کے لیے نجی شعبے کا کردار تصمیم کیا جائے گا کمیشنر لاہور کیپٹر ریٹائر محمد اسمان کا عوامی خدمت کھولی کچھہری کا دورہ شہریوں کے مسائل سن کر حل کے لیے احکامات جاری کیے کہتے ہیں عوامی خدمت کھولی کچھہری سے سائرین کی بڑی تعداد مستفید ہو رہی ہے سبائی وزیر انسانی حقوق اجاز علم اگستین کی یونیورسٹی آف لاہور آمد بلڈ ڈونیشن کیمپ کا افتتاق کیا بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انقاس سندس فاؤنیشن اور بلڈ ڈونیشن سوسائٹی کے اشترات سے کیا گیا اور لیڈ ڈونیورسٹی میں نئے آنے والے طولبہ کے اجاز میں تقریب چیرمن لیڈ ڈونیورسٹی میاں ظاہور احمد وٹو اور وائس چانسر پرپیسر ارشہد احمد نے بطور میں مانا خصوصی شرکت کی